موسیقی وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَهِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّ وَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ درودِ پاک تمام محباب آج بہت عرصہ گزر گیا سٹھ سال نہ لو زیادہ عرصہ گزر گیا اسی اسلام نہ لے آسکے اے پوری قوم دی ناکامی ہے پوری قوم بستے باعث شرم ہے باہرحال اے اتلے لیول دین گلن میں کوشش کر دا جیڑا موضوع میں دیتا گیا اُدھے مطابق میں چند گلن کرا ایک مرتبہ سارے درودِ پاک پڑھو کوئی بھی محروم نہ روے درودِ پاک اے نفعہ لسودہ اسی ہکواری درود اللہ دے محبوب تے پڑھنگے اللہ ساڑے تے دس مرتبہ رحمتہ نازل فرمائے گا سپڑو صلاة و السلام علیقے یا سیدی ورسول ماشاءاللہ موضوع دوستان جرمان دیتا اوہے فکر آخرت کہ سانوں آخرت دی فکر کرنی چاہیے دیئے میرے دوستو اور بذر کو الحمدللہ تسی میں اصلا سب لوگ ایمان دار ہیں کونہ بولو الحمدللہ اے اللہ دا فضل ساڑے تے میرے دوستو ایمان دار اور مومن دا دو جہانت ایمان ہے ایک دنیاوی جہان ایک آخرت والا جہان دنیاوی جہان اور دنیاوی زندگی آج توسی تے میں گزار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پا رہے ہیں چک رہے ہیں اس جو گزر رہے ہیں آخرت والی زندگی اگرچہ ساڑیاں نظران تو او جھلے اگرچہ ساڑیاں نظران تو غائب اور او ڈھرے لیکن سن اس دیتے مستحقم یقین ہے ہے کہ نہیں سڑا ایمان ہے کہ نہیں آخرت قائم ہوئے گی اے او گالے جلی ہر مسلمان دے ایمان دا مضبوط حصہ ہے کہ ایک دن آئے گا جدوں قیامت قائم ہوئے گی اور اسان اپنے آمال دا بدلہ اُتھے دیتا جائے گا میرے دوستو اور میرے بھائیو اسان لوگ اس زندگی نو آرام دے بنان واسطے فکر کر دے ہیں کہ کوئی نہ کر دے اج کل گندم دا موسم میں ہر بندہ مسروفے جس سال دے دانے بنا لئے موسم میں اگر موسم گزر گیا پھر مشکلے کوئی کاشت کر کے سال دے دانے بنا رہے ہیں کوئی کٹائی کر کے بنا رہے ہیں کوئی مزدوری کر کے بنا رہے ہیں یعنی اسی دنیاوی زندگی واسطے میند کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور اس زندگی نو آرام دے پرسکون بنان واسطے اسی صبح تو لے کے شام تک میند کر دے ہیں سارے کر دے ہیں اور کرنی بھی چاہی دیئے کر دے ہیں کہ یہ زندگی آرام دے ہو جائے جتنی زیادہ آرام دے ہوئے ماشاءاللہ اسی شہری لوگ سمجھے دے ہیں کہ تو دے ہاتی اور دے رہے ہیں دا ماحول بہت اچھا ہندہ کھلی فضاء تازہ ہوا اللہ دیئے نیمتاں مٹھے ٹھنڈے پانی درختان دے سونے سائے یہ شہری لوگاں نو نصیب نہیں انیاں چیزان لیکن اس دے باوجود تو سیاد دے ہو غور زندگی کمفرٹیبل ہونی چاہی دی غور زندگی آرام دے اور پرسکون ہونی چاہی دی جی دیرے تے بجلی ہونی چاہی دی گیس بھی ملتی بھی یہ آج کل مفتوچ ہو بھی ملنی چاہی دی ہور جی مزید اگے چلنا چاہی دا ایسی ہونا چاہی دا اسی کوشش کر دیں آنکہ نہ کر دیں میرے دوستو میرے بھائیو دنیاوی زندگی نو آرام دے بنان واسطے ہر بندہ کوشش کر رہے یا کس ان کو سمجھانا نہیں پہندہ کہ میند کر اپنی دنیاوی زندگی بہتر بنا ہر بندہ لگویا صبح تو شام تک اسے طرح میرے بھائی سن آخرت دی بھی فکر کرنی چاہی دیئے اللہ رسول دا حکم اس زندگی نو اس واسطے بنایا کہ ادھے اندر تسی اپنی آخرت دی زندگی بنا لیو میرے دوستوں ای زندگی ات دنیا مذرات الاخرہ اے دنیاوی زندگی ایک کھیتی ہے عموماً تو سی لو کسان بیٹھے ہو کھیتی یا کھیت اللہ دے وے فصل گڑ دے ہو واتو دی رکھوالی کر دے ہو پانی دن دے ہو گوڈی کر دے ہو کھات دن دے ہو محنت کر دے ہو اچھی کھیتی پالے میرے دوستوں فرمایا گیا ات دنیا مذرات الاخرہ اے دنیاوی زندگی اے تیری دنیاوی زندگی دے اصباب تیری صحت تیری جوانی تیرا بخت تیرا سارا کوئی سازو سامان زندگی اے تینکیوں میں لے آئے اے آخرت دی کھیتی ہے اج جو دوستوں میں لے پانی دنیاوی زندگی میرے بھائی حقیقت اندر آخرتی پہ ملکی آخرتی آج آخرت واسطے اصلا کچھ کرنا ہے آج میرا ویر کرنا ہے اس زندگی نوار آمدے بنان واسطے صبح تو لے کے شام تک دور دائیں رات بھی بازوں کا سکون میں یاندی کدھی کھردین و پانی دگا رہے ہیں کدھی مال دا پہرہ دے رہے ہیں کدھی میرے دوستوں کوئی مشکل اٹھا رہے ہیں اس واسطے کے زندگی آرام دے ہو جاوے پر سکون ہو جاوے زندگی دیاں سہولتا زیادہ تو زیادہ مل جاون لیکن پہلے میں موازنہ کر کے دس سنگا اے تیری میری زندگی جدے اندر آئیتوں تے میں ادہ آخرت دنال کی مقابلہ آخرت مقابلے اندر کتنی ساری میرے بھائی اے دنیاوی زندگی آج کل عموما آگ دینے ایورج ایج سیونٹی عموما درمیانی عمر ستر سالے یا پنجتر سالے اس تو زیادہ بہت کم لوگ جان دینے چلو مزید اگے کوئی چلا جائے سو سال گزارے گا ڈیر سو سال گزارے گا میرا بھائی یہ تیری سو سالہ ڈیر سو سالہ زندگی آخرت مقابلے اندردکی ایسیت خدا دی قسم بہت سمٹی ہوئیے اے زندگی فانی اے زندگی باقی اے زندگی چند روز آئے اے زندگی ہمیشہ دی رہن والی اے زندگی جتنی لمبی ہو جاوے بل آخر اس دا کنارہ آئے گا اس زندگی دا کوئی کنارہ نہیں آئے گا اور قرآن دیر شاد مطابق میرے بھائی اے دنیاوی زندگی آخر دے مقابل اندار دی کوئی حیثیت نہیں بلکل ذرا سوچ لے اج جس عمر دے سٹیت اگر ماضی والوے کو عمر بہت تھوڑی نظر آن دی سوچ لے اپنی اپنی زندگی تے میں سوچا میں سوچ دا کل میں چھوٹا جا بچہ بن کے اپنے گاؤں اندر کھیڑ دا ساں ماں باپ دے زیر تربیت ساں اج وال سفہ دون لگ پہنے بہت جلدی عمر گزر گئی میرے بھائی گزری عمر سمٹ جان دی حضرت جبریل امین نو علا نبی نو علی صلی و السلام کو لو پوچھے حالانکہ شاید تو ان پتا کہ نہیں نو علا نبی نو علی صلی و السلام دی عمر مبارک ہزار سال دے قریب سی کتنی اے ان لائٹ دی وجہ تو میں نہیں پتا تو سو رہے تو میری سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میں تو بول رہا تو انداز لگانا کہ میں اینج بیز کی کر رہے ہوں نو علی نبی نو علی صلی و مبارک کتنی سی تقریبا ایک ہزار سال تقریبا کیونکہ ساڑھے ناؤ سو سال تے آپ نے تبلیغ کی تھی اس تو علاوہ بھی آپ دی عمر مبارک عموما ہزار سال دے برابر ذکر کی تی گئی ہے میرے دوستوں ہزار سال زندگی گزارن والے اللہ دے محبوب پیغمبر نو علی سلام جد اگلے جہان اندر جان دے نے یعنی موت آئی حضرت جبریل نے سوال کی تا اے نو علی سلام اس زندگی نو کتنا لمبا پا رہے ہو جڑی گزار کے آئے ہو فرمایا جیڑی اگلی زندگی ادھ مقابل اندر ہزار سال زندگی میں سمٹی ہوئی نظر آ رہی میں آج انج معسوس ہو رہیا ایک بڑی ہویلی سی ادھ ایک دروازے چو میں داخل کیتا گیا ٹھہران نہیں دتا گیا دوجہ دروازے چو بار کڑ لیا گیا ہزار سال انج سمٹے ہویا جتے ہزار سال انج سمٹ جاوے ہوتے تیری میری سو سال ستر سال زندگی دی کیا ایسی ہے آج نہیں نماز آلان دے ایسی لوگ آج اللہ دے فرما بردار نہیں بن دے آج سانو قبر قیامت یاد نہیں کوئی گل کرے تیار دن جی ٹھیک ہے تو اپنی قبر جانا تو اپنی تیاری کر میں اپنی کر نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن سوچ ایسی ہی محافل سوچندہ بہترین موقع اے یو محفلہ نے جیڑے دل دے زنگ دور کر دیا نے میرے بھائی غور کر جتے ہزار سال اتنا سمٹ نظر آ رہے خدا دی قسم کتنی ایش کر لیسے کتنے گل شر اڑا لیسے کتنی دادے ایش دے لیسے کتنے شراب پی کے وقت گزار لیسے دکیتیاں چوریاں لوگان دیا عزت ہم لے جان زمین ہم لے لوگان دیا عزت ہم پا مال کر کے کتنا بڑھ چودری بن کے کتنا دنیا دار بان کے کتنے سوٹزر لینڈ دے بینک بھر لیں گا خدا دی قسم جد موت آئے گی سب کچھ سمٹیوی نظر آئے گی کوئی ایسی یہ نہیں ہوئے میرے بھائی سواستے عرضی کرے ہاں پہلو دیکھو اس زندگی اور زندگی دا موازنہ کیے میرے بھائی زندگی اور روزائی ہمیشہ رہن والی اور اللہ دے قرآن کو لو اگر پچھو رب دا قرآن بلا کے کہرے آئے تیرے دنیاوی زندگی دے پنجا ہزار سال ایک منے آخر رب دا ایک دن ایک منے یہ میں کوئی دوڑا نہیں پڑھے شیر نہیں پڑھے اللہ دا قرآن ارز کر رہے ہیں دنیاوی زندگی دا پنجا ہزار سال قیامت والے دن گناہ گار نو میرا بھائی ایک دن اتنا بھاری نظر آئے گا جتنے دنیا دے پنجا ہزار سال گزر جان دے لیکن اوئی پنجا ہزار سال بھست پھیلن والا دن ایک اللہ دے نیک بند نو انہیں جلدی گزر جائے گا جیوں چار رکھات نماز فرز ادا کر رہے آئے یہ اتھے فرق پاؤنگی آج تے دنیا اندر مست خرامیاں کر رہے ہیں آئیتے میرے بھائی مست نہ خدا دا خوف نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات دولت لٹن اندر رات رات ارب پتی بنند خمار زینت سوار نے لیکن اس مقام نو یاد کر کس قدر زندگی آخرت اندر سمتی ہوئے گی آزم چشتی نے بڑی ایک پیاری گل کی تی فرما دے نے جی لکھ سال رمی وچ دنیا تے اوڑ کن نو تر جان تے اوڑ کا وکھرا وکھرا ہونا یہ سارا تان بان تے سارے ساک قبیل چڑ کے ہونا گور تیرا ٹھکان تے آزم جپ لے نام خدا دا اے ہو ویلا وقت سہان میرے بھائی آج وقت خدا دی قسم آج موقع آج تین رب مولد دے رہا سوچ ساڑے واس ہو ایسی مولد دن دے میں کئی بار یہ گل کر دا چود رار دا چود ری ٹائپ تس لوگ ڈیرے آلے زمین آلے مرب آلے تو نوکر دو وار دار تو باکھر دین آلے نوکر گران ران دین دے سیدھی جی گل لی اگر ایک میرا بھائی کمی بلاو تو اڈے کم آوے تو اڈا رد عمل کی اندائے او بچار ایک وار غلطی کرے مافی منگے ماف کر دے ہوگے دو وار کرے تن وار کرے چار وار کرے کتنی وار ماف کرانگے اسی انسان بڑے تنگ زرف ہوندے آن بل آخر میرے بھائی چار وار تیری گل نہ من تون مولت نہیں دین دا اس رب دے حوصل ویک جس نے پانی دے کترے تو تین ویڈا سونا انسان بنایا خاک دے ذرے تو اٹھا کے عزت آن دیا پگڑیا پہن آیا عقل دیا عظمت آت عقیت عمر ستر سال اسی سال ہو بال سفید ہو گئے آج بھی پانچ ٹائم دا نماز ہی نیا مال چو زکاة نیا دا کر اللہ دا بھاگئے لیکن دے حوصل تو صدق جوان پھر بھی محلت دے رہے آئے شاید میرا بندہ آج سنبھل جائے آج سنبھل جائے آج سنبھل جائے آج وقت میرے بھائی یا ایوہ اللہ ایمان اتق اللہ اللہ کریم فرما دے میں بھی مان کوئی غرض نہیں ایمان والے میرے بندے میرے نبی دے غلام میں تو ہن کہہ رہی ایمان والے اتق اللہ اپنے رب کو لو ڈر دے رہ کرو وال تنظر نفس ما قدمت غد ہر بندہ سوچ یا کرو ہر جان سوچ یا کرو میں کل واسط اگے کی بھیج آئے ہر دم سوچ کیوں اسی ہر لمحہ سڑی عمر کام ہو رہی کی نہیں ہو رہی میرے بھائی بچہ پیدا ہو یا بچہ روڑن لگ پی یا اسی خوش شکر روڑن لگ پی 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 بچہ میرے بھائی انگلی نال لگ کے چلن لگ پی ماں باپ خوش منا رہے نے آج اسی پنجوہ برت دے منا رہے آج سادہ پتر پنجوہ سال لان دا ہو گیا لیکن حقیقت جڑی عمر لے کے آیا او دے چو پانچ سال گھٹ گئے نے لیکن ساڑھی خوشی دا انداز بیکھو کتنی بھولی بھالی خوشی میرے بھائی بچہ جوانی نو پہنچے بچہ جوانی دی دے لیز تے قدم رکھ دائے ماں باپ دیا کھان تھنڈیا شکر میرا پتر جوان ہو گیا بے شک جوان ہو لیکن میرا بھائی ہر آن والا لمہ ایک ایک لمہ تیری میری زندگی چو کم کر رہا سانو مہد قریب کر رہا سانو قبر قریب کر رہا اللہ کریم فرما رہنے وال تنظر نفس ما قدمت لغاد میرے بندے اے دنیا آج اے قبر قیامت کل سوچ کل واسط تیاری کی کی تھی سوچ غور دا حکم آو آج محفل اس سلسلے چا غور کر یہ سوچ یہ اساڈی کتنی گزر گئی یہ پتہ کتنی باقی یہ ہے پتہ کسے نو پتہ نہیں میرے بھائی بڑے بیٹھے رہن دینے جوان تیاریاں کر لین دینے جوان بچہ ملے باپ رو کے کہندہ پترہ واری میری آئی تیاری توں کر لئی گل میرا بھائی نہ اس دیئے نہ اس دیئے مالک دا پھال جیڑا جیسے چاہے چون لے لے کتنی بے یقین نہیں لیکن جو ساڑھے معاملات نے ساڑھے سامنے میں کوئی تانت نہیں دینا آیا میں تو یاد دلانا ہوں ساڑھے دلان تے غفلہ دی گرد جم گئی خدا دی قسم کاش کدی قرآن ترجم نال پڑے ستار ون سفار دا آغاز پڑ اکتر بلن ناس حساب ہم وہم فی غفلت موردون رب دا قرآن کہیں دا لوگ اند حساب کتاب دا دن قریب آ گیا لیکن انہ دی حالت وہم فی غفلت موردون ای غفلت اندر موچا کے ڈنگر اندر پھر دے ودن اے پتہ نہیں شاید کل میں قبرد سامان بن جاؤ کوئی بتا نہیں کیا سادھ انداز حیات میرے بھائی استہوا اور کر سوچ آج اگر آخرت دی فکر کریں گا اللہ دی قسم کل مرنا آسان ہو جائے گا اور اللہ نے وظیفہ دا سے حقیقا مرنا آسان ہو جائے گا فرمایا اول تنظر سوچ یا کرو بولو کی اچھ بولو جہوں فصل گڑھ کے سوچ دا کتنے پیسے لائے میں نے کاکھن لگا مولانا عشر دینا ساری دا دینا اپنی باری اتنا حساب رکھ دے رکھ نا بھی چاہی دا ایک کلہ جہ کن گڑی ہے جی اتنے پانی تے پیسے لائے نے اتنا کھاد پایا اتنی سیاں مرائیا نے اتنی لوائی دیتی اتنا فلان مولانا اتنا بڑا خرچہ ہو گیا کیا میں سارا عشر دیما یا خرچے کڑ دا میں کیا رب نے کہ میرا حصہ کڑ کیوں کہ سارا میں تن نتا کی تا خرچہ میرے بھائی میرے دوست تو میں ارزے کر رہے ہیں اسی ادھے تے خیال رکھ دے میں دکان بنائی پتر نو لکھ روپے پا دیتا چھے مہینے گزر گئے نو میں دیتی وادہ ابباجی اجے انویسٹ کر رہے ہیں اجے کاروبار نو ایسٹیبلش کر رہے ہیں اگے ایکسٹینشن کر رہے ہیں اجے واداندہ جا رہے ہیں ابباجی میں تو بڑا بھاری نفع کما کے دے مانگا لال چند میرے بھائی صبر کر لینا لیکن حساب رکھ دا آج تک اتنا میرا پیسہ لگ گیا اتنا میں آ رہے اتنا جا رہے ایک دکان دار شام اپنا حساب کر کے اٹھ اندار اپنی دنیا وی دکان دا حساب ہر روز کر دا تون تے میں قبر قیامت دے بارے چا اپنا حساب قدی نہیں کی تا اگر کر دیں آتے ٹھیک نہیں کر دی تے فکر کرو اے ایمان والے اللہ تعالی کالو ڈرو سوچو کل واسطے اگے کی بھیجیا بولو کل واسطے اگے کی کل قبر قیامت اُتھے کی کمان اللہ تعالی دی فرما برداری کا مانی آج جو کم آئے گا کل اگے جائے گا تیرے کم آئے گا میرے دوست امو من سن لوگ آخرت دی فکر نہ کر دے بختان دی وجاتو اپنے رنگ دی وجاتو اپنے لیکن اے ضروری آد کی تا کر اے دنیا جد حسن اندر میں کھو گیا کدھائیں اولاد پہ چھرب بھول گیا کدھائیں مال پہ چھرب بھول گیا بھول لے آن کے نہ بھول لے جیڑے بندے زکاة نہیں دین دے مال پہ چھرب بھول گیا ان کے جو دنیا تے آیا کتنا مال نہ خالیت تجھے تو جانا پوشہ لے جانی لیکن میرے بھائی زکاة نہ دن دے پوشہ نہ دن دے صدقہ خیرات نہ دن دے ہر سال ایک نمہ کلا زمین دا خرید لیا ہر سال ایک نمہ فیکٹی لگان دی پروگرام بن رہنے ہر سال دنیا سٹیبلش ہو رہی آخرت اور قبر قیامت کوئی خیال نہیں اس من میرے بھائی بڑے لمبے چوڑے پروگرام نے اور جس رب نے سب کچھ دیتا اصو نے اتنا آکھ میرے بندے توں کمای آئے لیکن غور کہتے توں تے خالی ہاتھ آئے آئے سب کچھ میں تن نتا کی تا تے مانگ رہا سال تو بعد میرے نات سو روپے چو آڈھائی دے دے ہزار روپے چو پنجی دے لکھ چو صرف آڈھائی ہزار میرے نات دے دے میں راضی ہو جا مانگا رب نو لکھ چو آڈھائی ہزار نہیں دینا لیکن کدائیں کمیشن آلے آجان دا پرسنٹ ٹین پرسنٹ آلے آجان او پنجا پرسنٹ بھی لے لیندن او سو لینے بولدہ خدا دے نات چلی محصہ بھی نیا دے دا ایمان نات دس رب نو بول گیا کہ نہیں یہ مختلف پہلوں تے میں تو انٹچ کر رہے ہا ارز کر رہے ہا میرے بھائی یہ نہیں اللہ رسول دا آخرت نمد نظر رکھو ایک دن میں مر کے قبر قیامت اندر جانا اس واسطے بھی کچھ کرا آج اگر سوچ پیدا ہو جائے کہ کل آخرت واسطے میں کچھ کرنا میرے بھائی پھر اگر بندہ سوچ لے گا ایک بزرگ سن جو بندہ بیمار ہو جائے نا تے بندہ کدھ جاندہ بولو حکیم کول یا ڈاکٹر کول ٹھیک اسی طرح اگر دلدہ بیمار ہوئے تے بندے جاندے اہل اللہ والے کول کہیں دے کول یا علماء کول جاندے یا اولیاء کول جاندے یا صلح صفی کول جاندے ایک بندہ ایک اللہ والد کول آیا کہن لگا حضرت ایک من بڑی خاص بیمار اہل الائی تو اڈے کول پچھان آیا فرما یا دس کی علاج کہن لگا جناب موت قریب آ رہی عمر ڈھال گئی جوانی چلی گئی آخری عمر دا حصہ قریب آ رہ لیکن موت تو بلا دردام مران تے دل نہیں کر رہی کوئی نسخہ دس موت در ڈار ختم ہو جاؤ میں مرن واسطے تیار ہو جاؤ بڑی سونی اس گل پچھی اے گل پچھن واسطے پیر دی بیعت کردہ بن آج بیعت رسم بنا لیا گیا پیر خوش نے مرید جھل گیا سال وچ چند مرتبہ شرینی مل جائے گی مرید خوش میں شرینی دے کے پیر راضی کر لیا اے پتہ کوئی نہیں رب راضی ہویا یا نہیں ہویا رب راضی ہون دی کوئی سوچ میرے بھائی حقیقی پیر ہوئے جیڑت خدا نو راضی کرندہ درست دے اپنا مان نہ پالے اپنی جیب نہ گرم کرے اس گلتے نہ مطمئن ہوئے کہ میرا مرید میرے دوستو میرے بھائیو میں ارضے کر رہے ہوں کہ سانو اسم نے توجہ دینی چاہی دی اور اے سوچنا چاہی دا کہ اسی آخرت دے واسطے کی کر رہے اور اے سوچ کہ اللہ تعالی دی رضا واسطے اسی کچھ کر رہے ہوں اسی کس نیجتے جا رہے ہیں دنیاوی زندگی دے اندر ساڑھی توجہ ہاتھ زیادہ نے میرے بھائی محرزے کر رہے ہو بند آیا کہن لگا جناب میں مہت تو بڑا ڈر دا کوئی نسخہ دس ہو میں مہت تو نہ دریا کر مہت دا میرے چو نکل جائے آپ نے فرمایا ایک سوال میں تیرے ناوے تیرا کس گھر وچران تے دل کرے گا آکھن لگا جتے سہولت ہو پانی ہو بجلی ہو ضروریات زندگی منی سارا سامان ہو آپ نے فرمایا عزیز امگل اتنی ساری جس گھر اندر تُو اپنی ضروریات بھیج دینا اس گھر رہن تے تیرا دل کر رب نے تیرے دو گھر بنائے دنیا وی گھر ایک آخرت والا گھر ایس گھر اندر رہ کے اتھو جتنا اوہ دے بھیج سکتا انہوں اگے بھیجنا آج تو شروع کر دے جدو اگے بھیجنا شروع کر دے میں گاؤ گھر تیار ہو جائے گا تیرا اپنے آب مر کے ہوتھے جان واسطے دل تیار ہو جائے گا کتنی حقیقت پسندہ نہ گالو نہ نہیں دست فرمایا جی اگے کچھ بھیجی جانتے تیرا دل کرے گا تیجی کچھ نہیں بھیجیا پھر جانتے دل میرے بھائی موت تو فرار نہیں لہٰذا دنیا ملی آخرت تیاری واسطے جڑی گزر گئی سو گزر گئی آج تو بھی فکر پیدا کر لے ہر روز میں سوچ نام اگیا کی بھیجی آئے آج دا دن گزر میں جڑے عمل کی تینے ای عمل میں کبر قیامت اندر فائدہ دین گے یا کوئی نہ ای من کدائیں پچتا آواتے نہیں بلنگے شرمندگی تے نہیں بلنگے اگر ایو جائے عمل کر رہے ہیں کل دل خوش ہوئے اللہ دی قسم آخرت دی تیاری ہو جا گی اگر اپنے اندر ای چیز پیدا کر لیں گا میرے کریم آقا نے بڑی پیاری گل فرمائی فرمایا تیرے دوست ترینے بولو کتنے کتنے فرمایا ایک تیرا دوست تیرا زندگی دا دوست تیرا سا نکلے گا او دی دوست ختم ایک تیرا دوست جیڑا تیرا قبر دے کنارے تک نال جائے گا اور ایک تیرا دوست جیڑا قبر دے کنارے تو یعنی واپس آ جائے گا دوجہ اور تیرا دوست جیڑا آج بھی تیرے نال کل قبر بھی تیرے نال گا حشر بھی تیرے نال گا صحابہ ازگر لگے یا رسول اللہ مزید وضاحت کرو میرے کریم آقا نے فرمایا